السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم وربز کریں گے وربز A verb is a word that shows action وہ لفظ جس سے عمل ظاہر ہو جیسے Eats کھانا, Sleeps سونا اور Jump کودنا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر جس نے اس کی صحیح کی تو Eat, Eat means کھانا اور Drink, Drink is a word پینہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ شکر کیا تم شکر گزارو یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے نیمتیں دیاں ان کو استعمال کریں اور شکر گزار بندے بنیں لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائی ہوئے راستوں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اللہ نے جو پاک چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں بلا تکلف کھاؤ چیزوں کو استعمال کرنا اللہ کی شکر گزاری ہے صرف چار چیزیں حرام ہیں کہ جو شراب اور جو چیزیں نشاور ہیں وہ حرام ہیں پگ سور کا گوشت کھانا اور وہ جو اللہ مردار اور جو غیر اللہ کے نام پر سوا کیا گیا ہو اور وہ چیزیں جو حرام کی آدمی کمائی سے خریدی گئی ہو جیسے دودھ میں پانی ڈالنا ناکس مال بیچنا یا سود اور جوے کی آمدنی تو مسلمانوں کو حلال کھانے کی زیادہ فکر ہے مگر حلال کمانے کی نہیں یہ ملیشن ڈپٹی منسٹر کا کہنا ہے اور ایک چینی کا کہنا ہے کہ مسلمان غلط تجارت کرتے ہیں اور ویسے حلال کھاتے ہیں تو حدیث نبی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان اپنے ذرعہ آمدنی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام اور حدیث پاک ہے کہ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ٹیس یا پانی پر گھر بنایا جائے رزق جو حرام رزق کھاتا ہے وہ کبھی جنت کا حق دار نہیں ہوگا تو پیارے بچوں ہمیں حلال ذرعہ کی آمدنی کمانی چاہیے پھر ہمیں بیلنس ٹائٹ کھانی چاہیے بیلنس ٹائٹ میں یہ ہے کہ آپ فریش فروٹس بھی کھائیں ویجٹیبلز بھی کھائیں کاربو ہائیڈریٹس لہمیات اور پروٹین کے ساتھ نشاستہ در حضابیوں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کی سنتیں کیا ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے ایک تو سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے ہینڈ واش بیفور ایٹنگ پھر یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں اور کھانا اپنے سامنے سے کھائیں اگر ایک ہی پلیٹ میں زیادہ لوگ کھا رہے ہیں پھر یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ اپنے میدے کے ایک تہائی سے کو خوراک سے بھرو ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑو اور ایک حصہ پانی کے لیے تو کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لینا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ اپنے موں کو بہت زیادہ بھر نہیں لینا چاہیے بلکہ سنت ہے کہ چھوٹے نوالے لے کے اور خوراک آہستہ آہستہ اور چبا کے کھائی جائے اور تین انگلیوں کی بھی حکمت یہ ہے کہ زیادہ خوراک آپ کے موں میں جائینا پھر یہ ہے کہ موں بند کر کے کھانا چاہیے اگر آپ موں کھول کر کھاتے ہیں تو چپ چپ کی آواز آتی ہے جو کہ بری لگتی ہے یہ بیڈ مینرز میں سے ہے تو ایٹ ویڈ ماؤت کلوز پھر یہ ہے کہ پانی یا کھانا ہمیشہ بیٹھ کے کھانا چاہیے آپ کھڑے ہو کر پانی اور کھانا نہ کھائیں تو جانوروں کا کام ہے کہ وہ چلتے پھرتے اور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں اسی طرح جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو سارے ملکر کھائیں ملکر کھانے میں برکت ہوتی ہے اور جو گھر کے بزرگ ہیں ان کے لیے انتظار کریں پھر اگر آپ کو بسم اللہ شروع میں پڑھنی یاد نہیں تو بیچ میں پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ اور پھر یہ آپ ریسرچ بھی کہتی ہے کہ کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے کیونکہ اگر آپ بیچ میں پانی کھانے کے ساتھ پیتے ہیں تو اس سے آپ کے جو میدے کا لعاب ہے وہ کھانا صحیح طور پر حضم نہیں کر سکتا یہ آپ سائنس ریسرچ کہتی ہے پھر نبی علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کھانے میں نقص نہ نکالیں پسند ہے تو کھالو نہیں تو چھوڑ دو اسی طرح اپنی leave your plate clean اپنی plate صاف کریں کیونکہ ہاتھ سے تجاوز کرنا اور فضور خرچی کرنا جو ہے وہ شیطان کی پیر بھی کرنے کے برابر ہے پھر کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑیں اللہ کا شکر دا کریں جس نے کھلایا پھلایا اور مسلمان بنایا پھر اپنے کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھویں تاکہ کوئی میل کو چیل رہ گئی ہو تو وہ اتر جائے آپ کو پتا ہے کہ جو یہ کلڈ فوڈ ہوتے ہیں جیسے لولی پاپ یہ رنگ برنگی بنٹیز اور یہ جو سستے لولی پاپ اور یہ جو ملتے ہیں ان سے موں کا کینسر ہو جاتا ہے یہ نہیں کھانے چاہیے اسی طرح جو یہ رنگ برنگی خوراک ہے اسے الرجیز اور سانس کی تکلیفیں جنم لیتی ہیں تو پیارے بچوں جو باتیں آج آپ نے سیکھی ہیں اپنے گھر جا کے بھی بتائیں اور خود بھی جب بھی آپ بڑے ہو کر رزق کمائیں گے تو حلال رزق کمائیں اور یہ بات اپنے بڑوں کو بھی بتائیں جیسے ڈنڈی مارنا کام نہ کرنا جو ہے برا کام کرنا یہ سارے آپ کی آمدنی کو حرام بنا دیتے ہیں